اندلی قسم سے جب سے تم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے ابو جادوگر ہیں اور کالے علم وغیرہ کے بارے میں کافی جانتے ہیں قسم سے میری تو نیندیں ہی اڑ گئی ہیں میں نے اپنی دوست اندلیب سے کہا وہ حیرانی سے میری جانت دیکھنے لگی کہ ایسا کیوں ہے میں نے اسے بتایا بچپن میں میں بہت کتابیں بڑھتی تھی جن میں بھوت پرید کالے جادو علی کہانیاں ہوتی تھی اور پتہ ہے لال حویلی کا راز ناول میرا پسندیدہ ناول ہے کیونکہ اس ناول کے ہیروین جنات کی دنیا میں جا کر جنات سے دوستی کر لیتی ہے بس تب سے میرا بھی بڑا دل ہے کہ میں بھی جنات کی دنیا میں جاؤں میں نے اندلیب کو اپنے دل کی باتیں بتائی میری اور اس کی دوستی کو دو ماہ گزر گئے تھے میری بات سن کر اندلیب نے کہا کہ جنات کی دنیا میں جانے والی تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے اس کی بات سن کر میں حیرانی سوسے دیکھنے لگی کہ ایسا واقعی ہو سکتا ہے کیا تمہارے ابو مجھے جنات کی دنیا میں بھیج سکتے ہیں میری بات سن کر اس نے ازبات میں سر ہلایا میں کس طرح وہاں جا سکتی ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے اندلیب سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ کل اپنے ابو سے پوچھ کر مجھے بتائے گی مجھے کل کا شدت سے انتظار تھا میں فرسٹ رئیر کی سٹوڈنٹ تھی کہ جنات کی دنیا میں جا کر مجھے کتنا مسائے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہوگی مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے اندلیب کو میسج کیا کہ وہ مجھے وائس میسج بھیج کر سب سمجھا دے لیکن اس کا جواب آئے کہ وہ کل کالج میں ہی مجھے تفصیل سے سمجھائے گی مجھے خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی خیر کافی مشکل سے میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھا میرا اور اندلیب کا تھرڈ لیکچر فری ہوتا تھا یوں ہم اس لیکچر میں گراؤن میں آ گئے اندلیب نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر ابو کو آنا ہوگا میرے ابو تم پر ایک خاص عمل کریں گے جس سے تم جنات کی دنیا میں جلی جاؤ گی میں نے اس کی بات سن کر جھٹ سے کہا کہ میں کل تمہارے گھر آ جاتی ہوں مزید اندلیب نے بتایا کہ اس کے چارجز بھی لگیں گے کیونکہ اس کے ابو فری میں کسی کا کام نہیں کرتے میں نے اندلیب سے کہا تم چارجز بتاؤ میں دینے کو تیار ہوں اندلیب نے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمان کی میں تھوڑا حیران ہوئی کہ اتنے زیادہ پیسے لیکن پھر سوچا کہ جب دوسرے ملک جانے کے لیے لاکھوں پیسے درکار ہوتے ہیں تو میں تو پھر بھی جنات کی دنیا میں جا رہی ہوں اور نہ جانے وہاں کتنے دن کا اسٹے ہو اسی لیے پانچ لاکھ روپے بہت زیادہ رقم نہیں ہے ویسے بھی میں امیر دھیرانے سے تعلق رکھتی تھی سو میں پیسے دینے کو تیار ہو گئی میں نے اگلے سنڈے تک کا وقت مانگ لیا کابہ سے جھوٹ بول کر میں نے پانچ لاکھ روپے کا چیک لیا اور اگلے سنڈے میں اندلیب کے گھر چلی گئی اس کے ابو سے ملی اس کے ابو اور اندلیب کرویا مجھے کچھ عجیب سے لگا خیر اس کے ابو نے عمل شروع کیا اور میں جنات کی دنیا میں پہنچ گئی میری شکل و صورت بھی جنات جیسی ہو چکی تھی میں تو بڑی حیران تھی میں جنات کی دنیا کا جائزہ لینے لگی اور کچھ جنات سے باتیں بھی کرنے لگی وہ سب مجھے جنزادی سمجھ رہے تھے اسی طرح میری دوستی ایک جنزاد سے ہو گئی اس نے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اسی لئے میں نے اس سے دوستی کر لی مجھے جنات کے دنیا میں کافی دن گزر گئے میں سوچ رہی تھی کہ میرے گھر والے پریشان ہوں گے اسی لئے میں نے آنے سے پہلے اندلیب سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو کوئی بہانہ بنا کر یہ کہہ دے کہ سارا یعنی میں کچھ جنزادہ بہت اچھا تھا میری دوستی اس سے کافی گہری ہو گئی تھی ایک دن وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے یہ سن کر میں دنگ رہ گئی میں جنزادی نہیں بلکہ انسان تھی اور کسی انسان کے جن سے شادی نہیں ہو سکتی میں نے انکار کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا اندلیب کے ابو نے مجھے ایک انگوٹی دی تھی کہ جب تم اپنی دنیا میں واپس آنا چاہو تو اس کے نک کو دبا دینا میں پچھلے پانچ دن سے اس کو دبا رہی تھی لیکن یہ کام ہی نہیں کر رہا تھا تھک کر میں نے اس جنزادے کو اپنی اصلیت بتا دی کہ میں انسان ہوں اور کس طرح اپنی دوست کے ابو کے ذریعے اس دنیا میں پہنچی ہوں میں نے اس سے کہا کہ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں لیکن میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان جنات میں سے نہیں ہوں اور میرے ساتھ تمہاری دوست کے ابو نے تمہارا سودا کیا ہے اب تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی میری دنیا اجڑ چکی تھی میں ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا میں اس جنزادی کی غلام بن کر قید ہو گئی میں نے اندلی پر اندہ اعتماد کر لیا تھا اور آج اس کا نتیجہ سامنے تھا کبھی بھی دوسروں پر اندہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے